اور فیصلہ باد میں رات گئے شروع ہونے والی برسات کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اس وقت بھی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں تھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں عبداللہ حد جب الکل شدید گرمی تھی فیصلہ باد میں درجہ حرارت 49 جگری تک پہنچ چکا تھا اور بارش کی دعائیں مانگی جاری تھی اور دیکھا جارہا ہے کہ فیصلہ باد میں رات سے جو ہے وہ موسم انتہائی خوشگوار ہے پہلے تیز آندھی آئی گرہ چمک کے ساتھ تب سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے رات گئے بھی بارش ہوتی رہی اور صبح سے بھی جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارش جو ہے وہ جاری ہے بیک میں موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وائندہ 24-47 گھنٹوں تک اسی طرح سے جاری رہے گا اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو جو 49 دگری سینٹیگری تک درجہ حرارت پہنچ گا تھا اس کے اندر خاصی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج فیصل آباد کا درجہ حرارت جو ہے وہ 23 دگری سینٹیگریٹ ہے ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ پورا زلہ جو ہے وہ گہرے بادلوں کے سائے میں ہے تاہم اس وقفے وقفے کی بارش سے جو ہے فیسکو کا نظام جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوا ہے فیسکو ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ 53 فیڈرز جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے ہیں اور بجلی کی بحالی کا کام جو ہے ابھی جاری ہے تاہم اس سہانے موسم کے ادر بجلی کی لوٹ شیڈنگ بھی جو ہے وہ شہریوں کو تنگ نہیں کر رہی اور سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ تفریقاؤں کا رخ کر رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں ابھی کچھ تھوڑی سی بارش جو ہے وہ تھمی ہے لیکن ابھی بھی یہ اثرات نظر آ رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد پھر سے جو ہے یہ بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور میک میں موسمیات کی بھی خوش خبری ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا جی